دا چطرہ دا کریم آباد او سوسم دا سیمی سلک دریز ریلہ پرانیست ہو شوا خو سلک جوڑنشو دا سیمی خلقہ موئی چی دا سلک دا غرونو پر لمن کی تیری گی او پر زرگونو فٹر جو ارلاندی تیسین بھائی گی دوی زیادت اکلا چی سلک کی دا خطرناکو موڑونو او چڑھے پووجہ سرب فورویل گاڑی پا دیت لیشی دوی زیادت شمار مطابق پا دیت سلک تروس پوری اتسلویخ کسان پا حق رسی دلی دی او گنش میرے زخمین شیویم دی پخوانی دسٹرک نائب نظیم سلطان شاہ ہم پا دیت سلک یہ حادثہ کی معذورشی ہو کتنی اموات ہو گئے ہیں میں خود اس کا ایک مثال ہوں میں بھی یہاں اسی روڈ پہ میرا ایکسرنٹ ہوا تھا اور پھر میں کراچی جا کے ایک پرائیویٹ ہسپیتل سے میں اپنا علاج کروایا راستے اتنے زیادہ کچھے ہیں اور اتنے زیادہ ناپائیدار ہیں کہ گاڑی میں جاتے ہوئے بھی انسان کو بہت زیادہ تکلیف محسوس ہوتی ہے خاص کر جب ڈیلویری کس عورتوں کے ساتھ پیش آتا ہے اس صورت میں اگر سیٹ نہ ملے تو عورت کو گاڑی کے پیچھے بھی بٹھا کے لے جانا پڑتا ہے اس صورت میں بہت زیادہ مشکلات ہمارے ساتھ درپیش ہوتی ہیں دا سلک اگر چھے محکمات سینڈبلو تا حوالی شوی دے خو اس خمدسی میں خلقہ پر ازاکارانتوں کا معلی دا سلک مرامت پخپلے کوئی یہاں کے یہ حال ہے حکومت صرف اعلانات کی حد تک یہاں پہ ہے عملی کام کہیں پہ نظر نہیں آرہا تو سب ہمیں اپنے خود اپنی مدد آپ کے دہت کرنا پڑتا ہے پیچھلے سترہ سال سے اس روٹے ڈرائی رہی ہیں یہاں پہ ہم لوگ اپنے مدد آپ کے دہت روٹ بناتے ہیں پھر گاڑیاں چلاتے ہیں اللہ اللہ کر کے یہاں پہ پہنچتے ہیں یا اللہ اللہ کر کے چترات پہنچتے ہیں اس سے پہلے بھی ٹینڈر ہو چکا ہے روٹ کا اور دربان چار ماہینہ ہو گیا چار ماہینہ تین ماہینہ ہو گیا اس کا پتہ ہی نہیں چلا پھر اس کے بعد یہ سننے میں آئے کہ پیسہ ہے پھر اس کے بعد اس کا بھی پتہ نہیں چلا ہم لوگ جائے نا بس دربادر اس طرح گھومتے رہتے ہیں پہ دیارلہ زمون ٹیم دا مخکمہ سینڈر ہو ایکسن نتا پوسو کو ناگوی بیچی دا گا دس کروڑ روپو کی دزمکی کورنو آو دوونو بوٹو پیسی ہم شاملے بھی اگر زیادہ کلا چھو اس حضر اللہ دیر سرے دو نور سلکونو پرانیستاو مکلا اور رسالو ایک کروڑ روپو اعلان اکڑے دے اس پا منگا سیکشن فور لگوو او کار پا بیشورو کبوو دسیمی خلقہ دا حکومتی چار واکو نا گفتنے کبی چی دا سلک کی زر تا زر جلکڑی چی دوی دا نور خادثوانا بچی گلمت واروقی آزار ٹی